موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سوڑوں مہمان حجت الاسلام جنام مولانا حسنین روزوی صاحب ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخر اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو ایک درخواست ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ٹیلی فون کریں اور یقیناً یہ لائف پروگرام نہیں ہے آپ میسج ٹیلی فون پر چھوڑتے ہیں جب بھی بجے بغیر کسی تاخیر کے آپ اپنا سوال درج کرائیے اور اگر ٹیلی فون نہیں لگ رہا ہے تو ہلو 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 کتنی بار بھی آپ کرتے رہیں گے صرف وغزائے ہوگا اور سوال درج نہیں ہو پائے گا وغزائے ہوتا رہے گا دوسرے سوالات ہم تک نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسا کچھ کبھی ہو آپ کے ساتھ برائے میرے بانے ڈسکینک کر کے پھر آپ دوسری بار ٹرائے کیجئے بہت بہت شکریہ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آقا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ مزاد بخیر آگئے الحمدللہ اجازت ہو تو پروگرام شروع کریں آقا اور دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے سر اسلام علیکم سر میں علیگر سے بولنا ہوں مجھے سر آقا خامنی صاحب کی مسئلہ مسائل چاہیے ہندی میں میں نے سر بہت جگہ اس کو ڈھونا لیکن مجھے سر یہ مل نہیں پائی پلیس 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 آپ سر میری مدد کریے اور مجھے کسی بھی طرح سے آقا خامنی صاحب کی ہندی میں مسئلہ مسائل بھیج دیجئے یا مجھے دلوات دیجئے یا مجھے یہ پتہ کروا دیجئے کہاں سے ملے گی آپ کا بہت 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 شکریہ میرا نام غزنفر علی ہے میں علیگر سے بولنا ہوں اور میں یہاں ایمیو میں سرویس کرتا ہوں علیگر مسلم یونسٹی میں سرویس کرتا ہوں میں سر یہاں پر سٹینو سٹینو گرافت ہوں خدا حافظ یہ ہمارے بھائی رہبر محظم حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی قامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کی ہندی میں مسلمہ سائل کی کتاب چاہتے ہیں اگر آپ کے نظر میں دہلی میں کلچر ہاؤس میں جی ولایت فاؤنڈیشن جی اور اس کا بہت ہی مختصر ایڈریس ہے ایٹین تلک مارگ نیو دہلی ایٹین تلک مارگ نیو دہلی یہ وہاں سے رابطہ کریں انشاءاللہ ان کو کتاب مل جائے گی جہاں تک کہ اردو زبان کا تعلق ہے تو یہ آپ کو رہبر محظم کی جو مسلمہ سائل کی کتاب ہے چینل ون پہ دستیاب ہے آپ یہاں فاؤن کیجئے انشاءاللہ آپ کے یہاں سے مل جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے سوال کے طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ناشفیر عباد اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رائے پتے خوبرا میں امام مہدی آفرزمہ آلے کتنے سال کی تھی جب وہاں پہ گئے تھے پھر وہاں سے ریٹن آئے تھے تو کتنا سال ہوا ہم ملا کے پچھ ٹائم جب آئے تھے تو کتنا سال ہوا تھا جب پھر دوبارہ گئے تو اب تک اس وقت رولے کے اب تک کتنا سال ہوا ہے ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ غیبت کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی اور اب کیا ہے دیکھیں جب غیبتیں سغرہ ہوئی ہے تو آپ کی عمر پانچ سال تھی اور آپ کی بلادت جو ہے وہ دو سو پچپن ججری میں ہوئی ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ دو سو پچپن ہجری سلے کر کے اب تک یعنی چودہ سو چالیس ہجری تک جو عمر ممکن ہے جو مثلا کلکولیشن ہے وہی امام کی عمر ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال میں براہم سے بول رہا ہوں میرے نام محمد ابراہیم ہے سلام علیکم میرا کوششن ہے کہ سادھوں دیجنا گناہ ہے کیا خدا سے بیٹا آپ کا سوال تو انشاءاللہ آگا ہی خدا پیش کریں گے لیکن آپ کے لئے خاص طور سے اور تمام ناظرین جو نئے جوڑے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے براہم اہربانی ٹی وی کو اور دوسرے جو جسٹرابنسز اس کو میوٹ کرنے کی ختم کرنے کی کم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ سوال ہم تک پہنچ سکے آگا ہمارا یہ بچہ پوچھ رہا ہے کہ کارٹون دیکھنا اسلام کیا جائز ہے کچھ کارٹون وہ ہوتے ہیں جو مذہب کے خلاف پیغام دیتے ہیں کچھ کارٹون وہ ہوتے ہیں جو سماجی بیماریوں کو اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں جس میں جنسی اقتلات کو بھی اس کو کہتے ہیں نمائع کیا جاتا ہے لیکن کچھ کارٹون ایسے ہوتے ہیں جس میں بچوں کو بہلانے کے لیے اور صحت مند تفریق کے لیے بنائے جاتے ہیں تو اگر ایسے کارٹون ہیں جس میں صحت مند تفریق امد نظر رکھا گیا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے البتہ دیکھنے کے بھی مقدار اتنی ہی ہونا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو لیکن وہ کارٹون جس میں مثلاً لحاظ نہیں رکھا گیا ہے مثلاً جنسیات کو نمائع کیا گیا ہے یا مثلاً ایسے مقالمے ہیں جو زد مذہب اور زد دین ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہاں میرا نام محمد طیب ہے میں محسوس سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ لون کے اوپر پیسہ لیتے ہیں چاہے گاڑی کے لیے چاہے مکان کے لیے یا دوسرے کام کے لیے تو وہ تو بیاج ہو جاتا ہے تو چاہے اس کے بیاج آئی سے لون کے اوپر اور پھر ہم لوگ حج کو جاتے ہیں نماز پر سے سب کا کیا عبادت قبول ہوتی ہے یہ سوال میرا ہے اکثر لوگ لون لے لیتے ہیں الگ الگ آئیٹم پر گاڑی پر مکان پر اور دوسری چیز پر تو وہ تو بیاج چالو ہو گیا پھر چاہے اس کے بعد اس کے عبادت قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی سلام علیکم چونکہ معاملہ لون لینے کا ہے لہذا لون لینے والا جب دے گا تو سود سمیت دے گا اور اسلام میں بعض مواقع ایسے ہیں جس میں سود لینا تو جائز ہے لیکن دینا کسی بھی مرحلے میں جائز نہیں ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کی اپنی زندگی کے لیے یہ لون کتنا ضروری ہے اگر زندگی کے مراحل جو ہیں وہ ڈیپنڈ ہیں اس کے اوپر کے بغیر لون لیے ہوئے کام نہیں چل سکتا ہے تو اس نیت کے ساتھ لون لیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کا سود نہیں دیں گے ولو یہ کہ بینک اپنے ذرائع کے استعمال سے ہم سے پسور کر لے گا لیکن ہماری نیت سود نہ دینے کی ہو تو ہم لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے کاروبار میں مزید رونخ کے لیے اور اس کے اضافے کے لیے لے رہے ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے ایسے موقع کے لیے مثلا سود آدمی نہ لے تو بہتر ہے لون نہ لے ہاں یعنی لون نہ لے تو بہتر ہے شکریہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم میرے نام خادم حسین تارگل سے سر میرے سوال یہ ہے کہ موسقی اسلام میں حرام کیوں ہیں شکریہ یہ سوال بھی مکمل نہیں ہے ہر طرح کی موسقی اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن جو عام طور سے موسقی ہے دیکھیں خداوند عالم نے جو چیز واجب کی ہے وہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے جی اور جسے حرام کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقص کا پہلو بے شک یقیناً پائے جاتا ہے جس سے بچنے کے لیے خداوند عالم نے محرمات ہمارے لیے لازم قرار دی ہیں جہاں تک موسیقی کا تعلق ہے ماہرین کا خیال ہے لیکن موسیقی کے اثرات ذہن کے ارتعاشات کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور جنون کی قیفیت پیدا کرتے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں ڈی جے وغیرہ بچتا ہے تو یہ ہر آدمی کے اوپر ایک الگ طرح کا اثر پیدا کرتا ہے کہیں گھبرہ ہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہیں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہیں ذہنی طور پر خلفشار ہوتا ہے تو اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن میں ان سے یہ ارض کروں گا کہ ہر موسیقی حرام نہیں ہے وہ موسیقی کے جو جس کو کہتے ہیں لہب و لعب سے تعلق رکھتی ہے ناجگانے سے تعلق رکھتی ہے فاشا اور منکرات کے زیل میں شمار ہوتی ہے اس کو حرام کیا گیا ہے شریعت نے اسے حرام کیا ہے لیکن جیسے خبر کے درمیان میں مثلاً متوجہ کرنے کے لیے یا مثلاً جگہ بڑھنے کے لیے ایک معمولی سی جس کو کہتے ہیں کہ موسیقی ڈال دیتے ہیں تو اس کے سننے میں یا اس کے بجانے میں کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ اگلے سوال کے طرح جاتے ہیں السلام علیکم میں جمعین کشمیر کرگیل سے بول رہا ہے جناب میرا نام محمد علی ہے جناب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کی میرا لڑکا جو ہے وہ آرمی ہوجی میں لداکسی کورڈ میں چلا گیا کیا یہ ہمارے لئے یا اس ہے یا ناجائز ہے تو اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلا میرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ہمیشہ میرا جو ہے صبح کا نماز قضا ہو جاتا تو میں اثر کے ساتھ اس کو پڑھ لیتا ہوں کیا یہ نماز صحیح ہے یا غلط تو السلام علیکم ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا لڑکا ماشاءاللہ ہندوستانی فوج میں ہے تو کیا اس کے لئے جائز ہے میں اس سے پہلے بھی جواب دے چکے ہیں جواب دے چکے ہوں کہ قوم ملک کی خدمت یہ واجب کفائی ہے جی اور اس سلسلے میں اقدام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نہیں دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اکثر ان کے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے یہ اثر کے وقت پڑھتے ہیں میں سوال یہ ہے کہ یہ ظہر کے وقت کیوں نہیں پڑھتے ہیں جی پہلی بات تو صبح کی قضا نہیں ہونا چاہیے اور اگر قضا ہو گئی ہے تو پہلی فرصت میں یعنی زہر کا بھی آپ انتظار نہ کریں اور اس نماز کو پڑھ لیں اس لئے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے بعد بھی آپ تاخیر کرتے ہیں اور اصل کے وقت پڑھتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن تاخیر در تاخیر ہے شکریہ اگلے سائل کا سوال یہ تقریباً ہر اپیسوڈ میں کاروبار میں برکت نہیں ہے معاشی پریشانی ہے اس سلسلے میں دو تین اپیسوڈ میں مفصل دعائیں جو تاقیباتیں وہ بتا دی گئی تھی لیکن اس کے باوجود سوال آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ پریشانی عام ہے جی جی پریشانی سلم آپ کیا فرمائیں گے میں ان کو تاقید کروں گا کہ نماز کو وقت پہ پڑھیں وقت پہ نماز پڑھنا یعنی نماز میں اول وقت کی پابندی معاشی کے اوپر کافی اثر رکھتی بے شک اور اس کے بعد نماز شب کی پابندی کریں نماز شب بہت زیادہ اثر کرتی ہے انسان کے خیر و برکت کی سلسلے میں سورہ واقعہ اگر یہ پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے تو سورہ واقعہ پڑھیں استغفار کسرت سے پڑھیں سلوات کسرت سے پڑھیں اگر پھر بھی تنگی اماش کا شکار ہیں تو جتنا ممکن ہے صدقات ہیں بہت بہت شکریہ آغا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے میں دلی سے بولنا ہوں کہ جمعہ سا صحیح وقت کیا ہے سوال سے لے کر کب تک رہتا ہے دلی سے ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جمعہ کا وقت زوال سے کس وقت تک رہتا ہے دیکھیں جیسے ہی زوال ہوتا ہے ویسے ہی عام دنوں میں نماز زہر کا وقت ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے فوراں ازان ہونا چاہیے اور بہت زیادہ طولانی خدبے نہیں ہونا چاہیے تقریباً کون ایک گھنٹے میں ازان سے لے کر کے نماز کے تمام مراحل تمام ہو جانا چاہیے جو میں کہیے وقت بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جو انگلیش ٹائلیٹ ہوتا ہے کمور جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال کیا صحیح ہے دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے استعمال کرنے کا کوئی چیز بلاوجہ نہیں بنائی گئی ہے اور بعض اوقات لوگوں کے لئے ضروری بھی ہوتی ہے چنانچہ اگر سلیقہ نہیں ہے تو آدمی عام حالات میں اپنے نجیس کر لے گا اور اگر سلیقہ ہے تو کمورٹ پر بھی بیٹھ کر کے آدمی پاک رہ سکتا ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا سے یعنی توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے جہاں تک پاکیزگی کا تعلق ہے بہرحال بدل کا ایک مخصوص حصہ تو آپ کو دھونا ہی ہے اور اگر کمورٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں تو اس بات کا امکان ہے تھوڑا سا کہ نیچے سے نجاست جو ہے مثلا چھلک کے یا اوپر آ کر کے بدل میں لگ جائے تو تھوڑا سا اور دھو لیجئے پاک کر لیجئے پاک کر لیجئے کوئی مشکل نہیں ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کمورٹ پر بیٹھنے کے بعد نہ آئے بلکہ کے نام ہے جس حصے میں نجاست لگی ہے اس حصے کو آپ پاک کر لیجئے کوئی مشکل نہیں ہے شکریہ آپ فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ہم پارین پارین بول رہے ہیں میرا سوڑا ہم لیڈیس لوگ جو خالر جاتے ہیں اس میں یہ جو ایبرو پلاکین کرواستے ہیں ناکھن رکھتے ہیں کیا ہمارے لیے یہ حرام ہے صحیح اسلام نے کیا حدیث میں کیا امام نے کوئی بھی اس بارے میں ذکر کیے ہیں یا نہیں ہمیں سوڑا اور حدیث سے ہمیں جواب دیجئے گا ورنہ ہمارے آپ سب بولتے ہیں جو حرام ہیں حرام ہیں اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں میرا سوال جواب جلد ہمیں دینے کے لیے اسلام علیکم کہ جو پارلر وغیر ہمیں خواتین جاتی ہیں تو کیا جائز ہے دیکھیں لفظ پارلر تو حدیث و قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن زینت یعنی اپنے آپ کو بنانا سمارنا سجانا اور یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے لیے آمادہ کریں بلکہ تاقید ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو گھر کے کاموں میں ملوث نہ رکھیں بلکہ شوہر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں جو چیز حرام ہے وہ یہ ہے کہ آپ زینت کر کے نامحرم کے سامنے نہ آئے یہ ایسے پارلر نہ جائیں جا نامحرم ہوں اگر نامحرم زینت کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یعنی وہاں جانے یہ غلط ہے لیکن اگر خواتین آپ کے چہرے پہ کام کر رہی ہیں اور آپ کو سجا بنا رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کے آپ کے سجے ہوئے چہرے کو نامحرم نہ دیکھیں بہت شکریہ آوا فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کے والے تنتقال ہو گیا خدا غریقے رحمت کرے یہ ان کی مغفرت کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں اور قبر دور ہے تو کیا ان کو قبر پہ جانا ضروری ہے جہاں ہیں وہیں سے دعا کر سکتے ہیں بغفرت کی دیکھیں یہ تعلق ہے اس بات کا کہ یہ کون سا ثواب چاہتے ہیں ہم والدین کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو بھی خیریت معلوم ہو جاتی ہے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے ان سے ملاقات کرتے ہیں تو بھی خیریت معلوم ہوتی ہے لیکن ٹیلی فون کرنے میں ان کو وہ لذت یا لطف نہیں ہوتا ہے جو ملاقات میں ہوتا ہے بے شک اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو سر قبر جا کر کے فاتحہ پڑھیں اس لیے کہ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا آئیسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے ملنے کے لیے اس کے پاس جائیں لیکن اگر وقت نہیں ہے یا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے تو آپ کہیں سے بھی فاتحہ پڑھ کر کے انہیں راضی اور خوش کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلے سائل کا سوال اسلام علیکم میری بیٹی کی شادی دو سال پہلے ہوئی تھی وہ دونوں میں جنسی تعلق نہیں ہے اور میرے داماج کوئی اپنا علاج بھی نہیں کراتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح رہنا گناہ ہے میں بہت پریشان ہوں بتائیے مولانا سب میں کیا کروں اور میری بیٹی بولتی ممی تم پریشان نہ ہو شاید تکبیر میں یہی ہے لیکن میں بہت فکر مند ہوں اور آگ دن میں مولانا نے سب مجھے بتائیے جو حالات انہوں نے بتائے ہیں ایک بار بھی تعلق نہیں ہوا ہے یا بالکل دو سال میں تعلق نہیں ہوا ہے اس سلسلے میں ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اگر شب زفاف ہی پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا جو ہے اس میں مردانی نہیں ہے تو خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کر دیں لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ فسخ نہیں کرتی ہیں تو اگر وہ رہنا چاہتی ہیں بغیر دن و شوہر کے تعلق کے بغیر تو شریعت منا نہیں کرتی ہے لیکن اگر مثلا وہ طلاق لے کر کے دوسرے عشتے سے منسلک ہونا چاہتی ہے تو ان کو حق ہے تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ طلاق لے اور دوسری شادی کل لے بہت شکریہ اگلا سوال تو اگر روز پڑھنے تو اس میں کیا مطلب عرض ہے لوگ کہتے ہیں کہ یاسین شریف روز نہیں پڑھنا چاہیے تو ان سے پوچھنا چاہیے کیوں نہیں پڑھنا چاہیے چاہیے ہم تو کہتے ہیں روز پڑھنا چاہیے بلکہ تاقید یہ ہے کہ شب و روز پڑھنا چاہیے بے شک جی روا置 میں ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں پڑھتا ہے اور مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے اللہ اکبر اور اگر راتے پڑھتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں آپ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں یاسین شریف قرآن ہے آئیسی کے ساتھ آگے کرتے ہیں السلام علیکم میں کرنا تک بیجاپور سے بات کر رہا ہوں میرا نام نور احمد اکتار ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مقاہی ساتھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض وقت پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک موزین جو ہے ایک مسجد میں بارہ سال اگر کنٹینیو بارہ سال اگر موزین کرتا ہے تو اسے جنت کا مقام ملتا ہے کیا یہ سچ ہے بارہ سال موزین اگر ایک مسجد میں آزان دے رہا ہے تو کیا وہ جنت کا حق دار بن جاتا ہے دیکھیں آزان دینے کا جو منصب ہے جسے لفظ موزین یعنی آزان دینے والا کہا جاتا ہے یہ شریعت کی نگاہ میں بہت بڑا ہے البتہ میں نے کسی روایت میں بارہ سال کی شرط نہیں دیکھی ہے لیکن اتنا ضرور ملا ہے کہ روز قیامت لمبی گردن والے بعض لوگوں کی شفاعت کریں گے تو پوچھا گیا کہ یہ لمبی گردن والے کون ہیں تو معصوم نے فرمایا کہ یہ لمبی گردن والے موزین ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے آزان دیا کرتے ہیں بہت 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 یعنی جن لوگوں کو حق شفاعت حاصل ہے ان میں سے موزن بھی بارہ سال کی کوئی قید نہیں ہے بارہ سال کی کوئی قید ہم نے نہیں دیکھی بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام سید ریاض حسین جعفری میں ناکتر شہر سے بول رہا ہوں جائد بھائی اور مولانا صاحب حج کا زمانہ ہے اور حج کے سوالات ہیں اور ماشاءاللہ وین چینل کی شان ہے کہ ہر موقع پر علماء اکرام بہترین اور اتمنان بخ آیت اعظام کی رہبری میں جواب ناکتر سلماتے ہیں شکریہ حج میں قربانی کے لیے کہ ہم مسلمان قربانی کا روپیہ حکومت وقت کے نمائندے کو جا کر دیں اور قربانی کروا سکتے ہیں اس مسئلے میں آیت اعظام کیا فرماتے ہیں دوسرا سوال ہے کہ حج کے نیت لفظوں میں ہونی چاہیے یا پھر جیسے دوسری عبادت میں دل میں نیت کرنا کافی ہے تفصیل سے جواب ناکتر فرمائیں تواف کے وقت صرف دل میں نیت کریں اور شروع ہو جائے یا پھر کہے کہ تواف خانہ کعبہ کے ساتھ دور کرتا ہوں میں عمرت امتو کے لیے واجد قربتن الاللہ یا پھر صرف دل میں سوچ اٹھائر ارکانک ایسی ہے ہمارے بھائی کے دو سوالات ہیں کہ حج کے موقع پر اکثر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ قربانی کا جو پیسہ ہوتا ہے قربانی کیے بغیر وہ حکومت کو ماں کی دے دیتے ہیں سعودی حکومت کو حضرات بھی یہ کر سکتے ہیں اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے قربانی کو یقینی بنانا ضروری ہے حاجی کو چاہیے کہ وہ خود منا جائے اور اپنے ہاتھ سے قربانی کرے یا وہ راستہ اختیار کرے کہ جس سے کم سے کم اسے یقین ہو جائے کہ ہاں ہمارے پیسے کا جانور خرید کے قربانی کر دیا گیا ہے اور حکومت کو دے دینا اور اس سے رسید حاصل کر لینے سے قربانی کا متحقق ہونا یقینی نہیں ہے دوسرا سوال بھائی کا یہ ہے کہ دیگر جو ہمارے عبادات ہیں اس میں ہم صرف ارادہ کرتے ہیں نیت کر لیتے ہیں لیکن حج کے لیے کیا ارادہ کافی ہے یا زبانی طور سے اس کا دہرانا ضروری ہے حصل میں نیت کا مطلب ہی ہے دل میں جو قیفیت پیدا ہو رہی ہے اسی کو نیت کہتے ہیں اس کا زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ بعض لوگ وسواسی ہوتے ہیں وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب تک اپنی زبان سے وہ نیت کو دہرانا ہی لیتے ہیں بلکہ بعض اوقات دو تین مرتبہ کہتے ہیں ہم نے نیت ہی نہیں کی تھی یا نیت کرنا بھول گئے لیکن ایک آدمی جو احرام پہن کر کے خانے کعبہ میں حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ ہم تواف کرنے جا رہے ہیں تو الگ سے دہرانے کی زبان سے ضرورت نہیں ہے کہ میں حج تمتو حج اسلام کے لیے مثلاً عمرہ جس کو کہتے ہیں کہ تواف حج یا تواف عمرہ کر رہا ہوں نیت کافی ہے لیکن اگر کوئی دہرانا لیتا ہے زبان سے تو کوئی حرج نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں جنا میں محمد زفر زیدی علیگر سے بول رہا ہوں سلام علیکم سرکار آپ کے درمیان سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ کوئی ایک سب سے بڑا ہوتا ہے جس میں اللہ سب سے بڑا ہے اس سے آگے اور پیسے کوئی اس کے آگے نہیں ہے نہ اس سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے یہ ہم ساپ ساپ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن اگر وہ توحید سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ تباہ ماتمین آئیمہ ماتمین کی رفاد کے بعد ایک مراجعہ ہونا چاہیے جس کی ساری قوم اس کو پیروی کرے اب یہ چودہ پیداہ مراجعہ بنا رہیے گئے آپ نے قوم میں بٹوارہ کر دیا کوئی کسی کی تصلیت میں کوئی کسی کا مقلد ہے کوئی کسی کا مقلد ہے اور ہر ایک کیونکہ بیچ میں اختلاف یہ چیز جس سنسی کو دور کرنا چاہیے کہ ایک مراجعہ کی اوپر پورا ازماعہ ہونا چاہیے اس کی اوپر عمل ہونا چاہیے اور بہت سوچت کے مراجعہ تخاف ہونا چاہیے کیا میری ذات سے مطفیق ہے اس کی وضاحت فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں آپ سے کس نے کہا ہے تخلیط کرنے کے لئے آپ اٹھئے قرآن اٹھائیے حدیث لیجئے اور جو علمی اصول ہیں ان کے اعتبار سے استمباد کیجئے اپنے مسئلے کو خود اشتہات کر کے حاصل کیجئے عمل کیجئے بعد میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے یا ہم قرآن کو اس طریقے سے نہیں جس کو کہتے سمجھ سکتے یا حدیث کے ذریعے سے ہم استمباد نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کے لئے حل تلاش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ ان سے رجوع کر لیجئے تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ ایک دو نہیں ہیں خدا کا شکر ہے کہ علم کا دروازہ بند نہیں ہے اور ہمارے مشتہدین اکرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے قرآن و حدیث اس کے ذریعے سے استمباد کر کے دینی مسائل کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ نقص نہیں ہے شرف ہے ہمارے لئے یقیناً بے شک کہ ایک دو نہیں ہیں بلکہ سیکلوں کی تعداد میں انہوں نے تو دس پندرہ کی بات کہی ہے زعبہ ہیں میں ان کو بتا دوں کہ سیکلوں کی تعداد میں جو لوگ اس لائق ہیں جن کی تقلید کی جا سکتی ہے خود استمباد کیجئے استہاد کیجئے اور اپنے مسائل کے اوپر عمل کیجئے لیکن اگر آپ اس سنسلے میں معذور ہیں تو پھر جس کو آپ اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں یا جس کو زیادہ سقہ سمجھتے ہیں یعنی خبرگان کے ذریعے سے جو ایکسپورٹس ہیں ان کی راہ لے کر کے جس طریقے سے آپ علاج کے لئے اپنے محلے میں اپنے شہر میں لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں کہ اس سبجکٹ کا یا اس مرض کا کونسا ڈاکٹر جو ہے سب سے بہتر بہتر معالج ہے تو پھر آپ اس سے رجوع کرتے ہیں جی تو شہر میں بہت سے ڈاکٹر کا ہونا یہ ڈاکٹروں کا اختلاف نہیں ہے جی اسی طریقے سے آہ مشتہدین کا زیادہ ہونا یہ آہ جس کو کہتے ہیں کہ علمی اختلاف ہے لیکن یہ قوم کا اختلاف اور انتشار نہیں ہے آپ کو حق حاصل ہے آپ جس کو چاہے ہیں مثلا جس سے مطمئن ہوتے ہیں آپ اس کی تخلیط کیجئے اس پر عمل کیجئے بہت شکریہ اگلے سائل کا سوال سلام آ رہیکم میں آنا مہت سے ہوں آنا مکھا سوال رہی ہیں مجھے پسلی اٹھے کوئی جسمانی اس کو آیاں مجھے پوچھ نہ ہوئے سوال یا خانی دروہ یا خائرہ نہیں کر رہی ہیں کوئی بھی کیسی بھی خائرہ نہیں کر رہی ہیں ہی دنوں سے دروہ تھا رہی ہیں ہی دنوں میں دروہ ساتھے جاتے اس آدم جب یہ دروہ کیسی بھی کہتے ہیں نا جب دروہ کام نہ کرے تو دروہ کام آتی ہے ہو سکتا ہے دروہ کام ہو جائیں آپ کرتے ہیں یہ پروگرام دے گا تو پھر میں نے یہ نمبر نیا ہم بات کرنا چاہتی ہوں تھوڑی بہت نہیں ہوتی زیادہ پریشان ہوں تھوڑی بہت پریشان ہی ہوتی تو شاید یہ لیٹی پر پریشان ہی زیادہ آئے جی یہ پہلے تو ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو جلد شفاہ حاصلو اور کافی دنوں سے علاج چل رہا ہے بہن کا اور شفاہیاب نہیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں کافی دعائیں بتائی گئی ہیں لیکن یقینا جب بیمان ہے انہوں نے اپیسوٹ دیکھیں نہیں ہوں گے کوئی دعا بتا دیئے میں ان کے لیے عرض کروں گا کہ امام زیادہ علیہ السلام کی دعاوں کے مجموعے میں تئیس نمبر کی دعا دعا آفیت ہے جو صحت کے لیے بھی ویلیڈ ہے نماز السبح کے بعد اس دعا کا ویرد کریں بہت زیادہ بڑی دعا نہیں ہے اس کو پڑھیں اور اس کی پابندی کریں اور جتنا ممکن ہے صدقہ دیں انشاءاللہ خدا و اندعالم جل سے جلد ان کے تمام امراض کو شفاہ میں تبدیل کریں الہی آمین بہت بہت شکریہ اگلا سوال اسلام علیکم پرین بول رہے ہیں پرین تردین میں چنگال سے بول رہے ہیں میرا سوال یہ ہے جب ہم نماز فرض نماز پڑھتے ہیں ہمیں کچھ مانگنا ہو تو کب مانگیں کون سے وقت میں مانگیں جب کنود پڑے کب مانگیں یا بیٹھ کر مانگیں دعا میرا سوال کا ضرور جواب دیجئے گا السلام علیکم سوال کو مختصر کر دیں کہ نماز میں کنود میں دعا مانگیں یا نماز ختم ہونا کے بعد دعا مانگیں قصبی کے بعد دیسے کنود بھی دعا ہی ہے جی یعنی حتی اگر ہم سلوات بھی بولتے ہیں تو یہ دعا ہے یہ بے شک اور تاقید یہ کی گئی ہے کہ والدین کی مغفرت کے لیے بھی جی اس میں ہونا چاہیے تو آپ کنود میں مانگنا چاہے ہیں تو کنود میں مانگ سکتے ہیں جی اور نماز ختم کر کے بطور دعا مانگنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے جی یعنی آپ کو اختیار ہے اور آپ کی ضرورت کے اوپر یہ مبنی ہے جب چاہیں آپ بہت بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم بڑا لہتا ہے اور دعوتا ہے میں آپ سے یہ تو نسائر دنگر کی ہر اپسے دیکھنے اور ہمارے علیے میں کافی اجازہ ہوتا ہے اللہ ان ٹینل کو اور سرکی اور کامیابی اٹھا کرے الائیہ میں میرا شوال یہ ہے کہ میری لنکی بس سال کی کوئی ہے اور میں مائے رمزان سے روزہ پورا کرتی ہے اس کا انگوٹا موہ میں لینے کی عادت ہے اچھے عادت ہے کیا اس کا اثر روزے پہ ہوتا ہے یا نہیں اس کا جواب مجھے ذریعہ جلی گی خدا ماشاءاللہ ان کی بچی دس سال کی اب ہے یعنی بالغ ہے اور روزے پورے رکھتی ماشاءاللہ لیکن انگوٹا موہ میں چوسنے کی عادت ہے تو کیا اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے دیکھیں دس سال کی لوگی تو بہت تھی جس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی ہو گئی اسے سمجھانا چاہیے اور خود اس کو اس بات کے لحاظ جہاں تک روزے کا تعلق ہے اگر انگوٹا سوکھا موہ میں لے لیا تو کوئی رج نہیں لیکن اگر گیلہ ہو گیا ایک دفعہ نکال کے اور پھر دوبارہ لیا تو پھر مشکل ہو جائے گی روزے کے اوپر اس کا حصہ شکریہ ناظرین کرام اسے کے ساتھ جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں